بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کی آل جال دوارٹی کو اس مہنگائی کے دور میں چکن خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے تو آج ہم تھوڑے سے چکن اور تھوڑے سے علو سے بہت ہی کرسپی اور مزیدار ڈونٹس تیار کریں گے کس طرح سے آپ اس کو پرفیکٹ شیف دے سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو کرسپی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اگر نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو پسند آئے لائک لازمی کیجئے گا بوائل پوٹیٹوز میں نے لیے ہیں یہاں پہ چار میڈیم سائز کے ان کا تقریباً سائز کو ہی ہوگا چار سو گرام کے قریب تو اس کو جو ہے میں اچھے سے کر لوں گی گریٹ چھوٹے گریٹر کے ساتھ گریٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈونٹس میں جب اس کا مکسچر جو ہے بنانا ہے تو وہ فائن ہوتا ہے اس میں کریکس بلکل بھی نہیں آتے ہیں اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس میشر ہے تو پھر اس کے اچھے سے میش ہونا چاہیے مقصد یہ ہے کہ اس میں ڈلیاں نہ بنیں اور اس میں ہم اب ایک پاؤ چکن شامل کر دیں گے جس کو میں نے بوائل کر کے اس کے ریشے بنا لیے تھے اور ایک اس میں میں نے بڑے سائز کی ہری میرچ کاٹ کے ایڈ کر دی ہے آپ کم کر سکتے ہو اس کی کونٹیٹی اور اس میں ایک جو ہے نورمل سائز کا چوب کیا ہوا میں نے دھو گے پیاز آئٹ کر دیا ہے اور پیاز بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ باہر کو نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اب جی اس میں دو کھانے کے چمچ میں نے میدہ اور ایک کھانے کا چمچ کونٹ فلا جن کو میں نے مکس کر کے اس میں آئٹ کر دیا ہے ان کا مقصد ہوتا ہے ڈونٹس کو باؤنڈ کرنا تاکہ یہ بکھرے نا نمک ہسپے زائی کا یا 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون منچ میں ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون منچ میں کرس چیلی یہ آپ ٹیسٹ کے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون میں نے آئٹ کر دیا ہاف ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ آئٹ کر دیں گے یہ ٹیسٹ بڑا اچھا اس میں لے کر آئے گا اور جناب اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے تھوڑی سی کالی مرچ تقریبا 4 ٹی سپون اور اس میں ہم شامل کریں گے لسن اور ادرکہ پاوڈر 1 ٹی سپون اگر پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پہ پیسٹ بھی آئٹ کر سکتے ہو 4 ٹی سپون اچھے سے جو ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اتنا ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے کہ اس کے پیاز اور ہری مرچیں اس میں یک جانسی ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو پانی لگا کے گول سے جس طرح ہم کباب کی ٹکی تیار کرتے ہیں بلکل ویسی ہی کرنا ہے اور کوئی بھی چمچ لے لیں وہ آپ نے ایون لی کر لینے ہیں تاکہ وہ برابر ہوں ڈونٹس میں نے سارے ریٹی کر لی ہیں اب آتی ہے اس کو کوٹ کرنے کی باری اس کے لیے میں نے دو انڈے لیے اچھے سے ان کو میں نے پھینٹ لیا ان کو پھینٹا لگانے کے بعد ہم نے لینے ہے بریڈ کرمز میں نے بزار بارے لیے تھے آپ گھر پہ جو بریڈ پڑی ہوتی ہے اس کو بھی آپ چورا بنا کر ایٹ کر سکتے ہو اس کے لیے اس کو کوٹ کر سکتے ہو پہلے ہم نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اچھے سے اس کے بعد ہم نے اس کو بریڈ کرمز لگانے ہے بریڈ کرمز لگاتے وقت ہاتھ آپ کے بلکل ڈرائے ہونے چاہیے تاکہ جو بریڈ کرمز ہیں وہ گھیلے نہ ہوں اور احتیاط سے آپ نے لگانا ہے سائٹس پہ بھی دونوں طرف بھی اور جو ہے اس کو ہلکا سا سراکھ جو ہے ہم نے کیا ہوا اس کو دوبارہ سے ہم نے سیٹ کر لینا ہے کیونکہ اس میں انڈا اور بریڈ لگ کے وہ کور بھی ہو سکتا ہے سارے میں نے ایسے ہی تیار کر لیے ہیں تو اب جو ہے میں نے میڈیم فلیم پہ اچھے سے پہلے گھی کو گرم کیا اور گھی زیادہ زیادہ ڈالیے گا کڑائی میں تاکہ یہ اچھے فلفی سے بن جائے اور اس کو میں نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ احتیاط کے ساتھ فرائی کیا پانچ سے چھ منٹ ڈی فرائی کرنے کے بعد دیکھیں کتنے ہی کرسپی ہمارے چکن اور پٹیٹو ڈونٹس بن کر تھیار ہو چکے ہیں آپ یہ بچوں کو سکول کھلنے کے بعد لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ ٹی سناکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو بھی دے سکتے ہیں اور تریفے بٹور سکتے ہیں